اسلام علیکم دوستو دوستو ابھی ہم ویڈیو بنائیں گے دیسی نسکے کے مطلق تو دوستو نے کافی سارے دوستو نے ہم کو بولا تھا کہ یار آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پہ ڈالی ہے تو وہ ایک ہی ویڈیو میں آپ نے پانی بھی بتایا ہے مجون بھی بتایا ہے تو وہ ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کیسے کبوتروں کے سنبھال کا کون سا پانی ہے اور بہت سے دوست ہیں بھئی کس کو سمجھ آ رہی ہے کس کو نہیں پتہ نہیں میری اردو تھوڑی خراب ہے پتہ نہیں کیا ہے تو دوستو ابھی ہم شروع کرتے ہیں جو ہم مجون بناتے ہیں وہ ابھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مجون بتائیں گے اس کے بعد ہم بتائیں گے پانی کی ویڈیو اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ سے کس سنبھال کی ویڈیو تو دوستو چیزیں نوٹ کر لیں یہ دوال مکس لے لیں آپ لوگ ایک ڈبی اس کے بعد آپ لوگ انہیں ایک ڈبی خمیرہ مرواریت کی لینی ہے اور پچاس ساٹھ روپے کے آپ لوگ نے لے لینے ذرش شک اس کے بعد آپ لوگ انہیں بدام تو ویسے کبوتروں کھلائے ہوں گے اس کے آپ کے پاس بدام تو ہوں گے تو دوستو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں مجون بنانے کا طریقہ تو دوستو ابھی یہ ویڈیو کو آپ لوگ انہیں انٹ تک دیکھنا ہے اور یہ ویڈیو بازی کی تین شفٹوں میں آئے گی تو دوستو ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور چیزیں نوٹ کریں آپ لوگ اس کے بعد جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ میڈیسن نوٹ کریں تو یہ موڈران لے لینے آپ نے میڈیسن اور اس کے بعد موٹیوال لے لینے لینے اس کے بعد آپ لوگ نے لے لینے ایویل تو دوستو اب ہم بنائیں گے جو ماجون کیسے بنے گی تو دوستو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ ذرشک کو آپ لوگ انہیں پیس لینا ہے تقریباً تین بادام کی گری جتنی ذرشک آپ لوگ انہیں پیس لینے ہے بادام کی گری جیسے بادام کی گری ہوتی ہے ویسے آپ نے تین گرییاں بنا رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے باداموں کو صبح بگو کے رکھ دیا ہوگا تو آپ لوگ انہیں بادام چھ سات دانے پیس لینے چاہ کے انہوں میں سے آپ نے دو گری بادام کی جتنی بلکل باریک پاؤنڈ روپیس لے آپ لوگ بادام تو دو بادام کی گری جتنی آپ نے بادام پیسے ہوئے کر لینے اس کے اوپر سے چلکہ آپ لوگ انہیں اتار لینا ہے باداموں کا تو اس کے بعد آپ لوگ انہیں استعمال یہ جو آپ نے تین گری جتنی آپ نے کر لی ہوگی ذرشک اس کے بعد آپ لوگ انہیں دو گری بادام جتنی آپ نے کی ہوگی بادام پیسے ہوئے تو ایک بادام کی گری جتنی آپ لوگ انہیں کرنی ہے دوال مکس تو دوستو دوال مکس آپ نے ایک بادام کی گریجتنی کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے خمیرہ مروارید آدھے بادام کی گریجتنی خمیرہ مروارید یہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس شیب میں آتی ہے خمیرہ مروارید آپ لوگ نے لینی ہے یہ آپ نے جیسے لکھا ہوا ہے جو جیسے یہ ٹبی ہے ایسی آپ نے خمیرہ مروارید اسی استعمال کروانی ہے تو دوستو یہ ہماری بن جائے گی مجون جو ہم کالی گولی بناتے ہیں مجون بناتے ہیں تو اس میں جو میڈیسن ہم استعمال کریں گے تو کیسی مقدار میں استعمال کریں گے تو دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ مجون آپ نے بنا لی گی اس میں پھر اکھٹا کر کے اس کو پھر بھی پیسنا ہے پیس کے یہ یک جانے مکس ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس سے پندرہ چنے کے برابر یہ مجون آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں دوستو یہ نسخہ بن رہا ہے دس کبوتروں کے لئے تو پندران چنے کے برابر آپ لوگ نے یہ مجون نکال لینی ہے اس میں آپ نے ایک موڈران میڈیسن ایک میڈیسن موڈران کی اس کے بعد آپ موڈران پیچھ لینی ہے اس کا اوپر جو یہ رنگ ہے یہ چھلکا بلکا کچھ نہیں اتارنا یہ بلکل ہونا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں اس کا تو اس کے بعد آپ لوگ نے کرنی ہے موٹیوال میڈیسن موٹیوال یہ آپ دیکھ سکتے ہو موٹیوال یہ اس کی ابھی آ جائے گا موٹیوال آپ لوگ نے آدھا میڈیسن استعمال کرنے جو آدھی گولی آپ نے ایک موڈران استعمال کی اور آدھی گولی آپ نے موٹیوال کی اس کا بھی بلکل کوئی رنگ بھنگ نہیں اتارنا ہے یہ بلکل صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کا یہ ویم ہوتا ہے لوگوں کا اس کا اوپر والا جو رنگ ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ چوتھا حساب نے کرنا ہے ایویل کا ایویل کا چوتھا حساب کرنا ہے ایک آپ نے موڈران کر لی آدھا کر لیا آپ نے موٹیوال کا آدھا حساب اور چوتھا حساب چار حساب کر کے چوتھا حساب نے کر لیا ایویل کا تو دوستو جو پندرہ چنے کے برابر آپ کی مجون بنی ہوگی وہ جو بڑی گوڑا بنا ہوگا ہے جو پیڑا بنا ہوگا مجون کا ان میں سے آپ نے پندرہ چنے کے برابر نکال دنی ہے جو بچ جائے وہ بچا کے رکھ دنی ہے وہ بھی کام کیے دس دن رکھے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پندرہ چنے کے برابر آپ نے نکال دی اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ ایک موڈران آدھی موٹیوال اور چوتھا حساب ایویل کا یہ مکس کر کے گولیاں بلکل پیس لینی ہے آپ لوگوں نے مکس کر کے آپ نے پندرہ چنے کے برابر پندرہ چنے کی جیسے چنے ہوتے ہیں ویسے آپ نے گولیاں بنا لے رہی ہیں چھوٹی چھوٹی تو استعمال کیسے کروانے کبوتروں کو دس کبوتروں کو یہ رات کو نو بجے کبوتروں کو آپ استعمال کروائیں گے یہ ایک ایک گولی جو چنے کے برابر آپ نے بنائی ہوں گی ایک ایک گولی ایک کبوتر کے موں میں ڈال کے اوپر آپ نے دس دس سیسی پانی دینا ہے سرنج کے ساتھ دس دس سیسی پانی سرنج کے ساتھ دے کے آپ لوگ انہیں کبوتروں کو کارٹون میں بند کرنا ہے جو کارٹون ہوتے ہیں بان کرو کبوتر جو آپ کو پنجرہ بنا ہو گیا چھوٹا سا کبوتروں کو ہتیاری میں رکھتے ہیں پنجرہ سایک تیتر بٹے رہیں گا ہو تاہی پنجرہ اس میں کبوتر ڈال کے پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں گے یہ کبوتر آپ کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے بارہ بجے تک کبوتر بالکل ڈھکے رہے ہو کمرے میں رکھ دو یا کھڈے میں رکھ دو تو دوستو یہ عمل آپ لوگ انہیں کرنا ہے بارہ بجے تک آپ نے کبوتروں کو بلکل دھاک رکھ دینا ہے تو اس کے بعد میں جو ویڈیو دوسری پانی والی ویڈیو بتاؤں گا تو وہ پانی آپ نے بارہ بجے دینا ہے بارہ بجے کے بعد آپ لوگ انہیں پھر کبوتروں کو نکال دینا ہے اسی جو آپ نے کٹون میں کھوکے میں بند کیوں گے کبوتر تو اس میں سے یہاں جو آپ کے پنجرہ ہوگا پنجرے میں سے کپڑا دے کمرے میں آپ نے رکھ دیوں گے تو وہیں سے آپ نے یہ کبوتروں کو اٹھا کے پھر کھوڑے میں چھوڑ دینا ہے ایسی جگہ پہ جہیں پہ کبوتر آپ کے ساف ستھرے گھوم پھر سکیں بلکل کلوز نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانی والی ویڈیو جو ہوگی وہ دوسری ہے تو وہ آپ نے پانی دنہ رات کو بارہ بجے تو دوستو پھر صبح کو آپ لوگ انہیں جو پانچ چنے کے برابر آپ کے وہ کالی گولی بچی ہوگی تو آپ نے صبح کو اس کو آدھے چنے کے برابر پھر آپ نے ان کبوتروں وہی دوسرے دوبارہ صبح کو آپ نے پلٹا کے پھر وہ آپ نے جو آپ کے بچیوں کی دبا آدھے چنے کے برابر آپ نے ہر کبوتر کو دے دینیے اور اس کے اوپر آپ نے پینٹیس پینٹیس سیسی کم از کم پینٹیس سیسی پانی دینے تو دوستو یہ تھی آج